منوشی اپنے بھاگ سے زیادہ اور سمیہ سے پہلے کچھ حاصل نہیں کرتا چانی پورانی کتھا چندرکہ نگر کے نوازی لالا رام نامہ پنیے کا ایک لڑا سو روپے ملوالیے پسطک خرید لائے اس پسطک میں ایک ایسان پر لکھا تھا کہ منوشی اپنے بھاگے کا لکھا تو بڑی ہی آسانی سے پھا لیتا ہے لیکن جو بھاگے میں نہیں دکھا ہی تھا اسے جیتور پریشن کرنے کے اپراہ پڑی پانے میں اس مرک رہتا ہے یہ اٹل سکتے ہیں اور اس میں پریورتن کے لیے کوئی بھی اپائے نہیں ہیں بنیے نے اتنی مہنجھے پستک خریدنے پر اپنے پوتر کی کافی بھرچنا کی پوتر دوارہ اپنے نینے کو اچھیت جتانے پر لالا رام پردیت ہو اور اپنے پوتر کو نکھٹو تتھا دیدے کی لگتا کر گھر سے باہر نکال دیا بنیہ کا بیٹا اپنے پتا کے دیوار سے سکھی ہو کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا جو بھی اس کے سنسرک میں آتا تو وہ ایک ہی واقعے میں اپنا پریشت دیتی مانوشہ نے پاپتابیوں کو انعیاس اتلاف کر لیتا ہے ایک ان راجہ کی لڑکی چندر بھرکی کسی ارسوں کو دیکھنے اس نگر میں آئی تو اس کی دشتی ایک اندر راجکمار پر پڑھ دیتی راجکماری نے اپنی ایک سکھی سے اس راجکمار سے اپنا ملاب کرانے کے لیے پریشت کرنے کا انعروض کیا سکھی نے راجکمار کے پاس جا کر اپنی سوامینی کی پیڑا کا ورنن کر کے اس سے راجکماری کے پاس چلنے کی پرادانہ کی راجکمار نے راجکماری کی سکھی سے محل کے بیتر گپت روپ سے جانے نہ پائے پیجا تو سکھی نے کہا میں راتی میں محل کے اوپر سے چمرے کی ایک مضبوط رسلی نیچے لڑتا دنگ آپ اسے پکڑ کر نشجنس سے اپنی آ جائیے میری سوامینی آپ کی بھرپور آؤں بھر کرے راتی میں راجکمار نے من میں بچا دیا کہ اس پکڑ کر کسی پرائی ناری سے ملنا سکھا سروتہ پہنی چھت ہوگا راجکمار نے ادھر نہ جانے پہی نشجہ کر لیا ادھر جب بنیے کر لڑکا سنیوں گوش رات میں راج محل کے سنی پہنچا تو نیچے لٹکتی رسی کو دیکھ کر اور جب ہلوش پہ چڑ گیا راجکمار نے اسے ہی راجکمار سمجھ کر اسے چھتانے کی ویچار سے اندھیرہ کر کے اسے اپنے باہوں کا سہارہ دیا اور اس نے آدر کے ساتھ اپنے پلنگ پڑھا دیا راجکمار نے پریمہرے شکتوں سے سوچا آپ کچھ بولتے جو نہیں یہ سنگر اس نے اپنا پریوگا کے دنگ پڑھا دیا منوشہ رابطہ کو انویاز ہی ساکت کر لیتا ہے یہ شکت سنتے ہی راجکمار کو آدھاس ہو جائے کہ یہ ہی راجکمار نہیں اتا اسے راج مہل سے باہر نکال دیا آدھی راج کا سمیتہ مہل سے نکل کر بنیے کا سمیت کے ایک پندہر نمہ مندر میں آتر سو گیا سینگر اس نگر کا رکش اپنی پریسی ملنے وہاں آپ اس کو وہاں سویا دے نگر رکش نے اسے چگھا کر پوچھا کون بھائی یہاں کیوں سو رہے ہو بھائی مجھے بھائی نہ تو کوئی گھر ہے نہ دعا دنیا میں میرا کوئی سازہ سلسل بھی نہیں کوئی کا خلدہ کیوں نہیں کرتا نگر رکش سکت لائج جی 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 کوئی کتنا بھی پریش جو نہ کرے منوش پر 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 کو نایاز سکت کر لیتا ہے اس نے وہی پرانا رتا رہا دھو رہا دیا نگر رکش سکت کوئی پی 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 اسی لئے اس نے اس سے کہا یہاں سونا منا ہے کہیں اور جا کر سو نگر رکش کا عدی سو گر وی او ٹو چل دیا پر اندر اردھ نیندر سکت میں ہونے کے کچھ دور جا کر ایک چھوٹے سے مطمان کے آنگن میں جا کر سو گیا سو سو نگر رکش کی یو پتری ونی وقت اپنے پی مر کی رتی شا میں مشت جس خان پر گی اس نے اندھیرے میں اسی کو اگر سمجھ اور بول کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں جو مجھ سے بول نہیں رہے منوش اپنے رات کے نایاز رابط کر لیتا ہے اس نے اپنے وہی شب کے سامنے دھور آ دی اس کے اس پر ہم بولتے ہی تک ونیاز نے اپنی مور تا اور ادھیر تا پر پشت کرنے لگ اس نے بنیے کے لڑگے اس وقت وہاں سے بھاگا دیا ونیاز نے بھاگا دی جانے کے بعد وہ نگر کی گلیوں میں ٹکنے لگ راستے میں اس جا 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 را تو وہ اس نے شامی ہو گیا بارات جب لڑکی والوں کے بھر پہنچ اور دلہ ہاتھ میں جا مالا لیے ایسے دلے کے پاس آئی اسی وقت ایک مدمست ہاتھ وہاں آن چا اسے دیکھتے ہی سارے بارات لڑکی کو چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے دلہ بھی دلن بند لڑکی ہاتھی کو دے دے تھر تھر کھانے لگ بنیے کے لڑکی نے ساہ سکھ اس لڑکی کا حام اور اسے سرکش چھوڑ دے دے ہاتھی کے چلے جانے کے بعد سارے بارات اور دولہ ایک جل اکھٹے دے لڑکی والوں نے لڑکی کے بہوا اور آپتی دے تُمہاری لڑکی گیر مرد تو پش پش سب سب تی ہے آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں لڑکی کے پتانے ور پکش والوں کے ہاتھ جوڑتے تے کہا تب ہی دلہن بنی نیر اپراد لڑکی آگے بڑھ اور بولی مجھے موت کے موں میں نگے لڑک کی پتی ہونے کے یوگ ہی نہیں میں سوی مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں بی بی یہ تو کیا کر رہی ہے لڑکی کفیتہ گھورا کر بولا بولا میں ہی کہ رہے ہیں سنکٹ میں ساتھ نبھانے والے اور اپنے پرانو سنکٹ میں ڈال میری رکھ کرنے والے اس یوگ سے ہی میں رہا کر رہنگی اس واد واد میں صبح ہو گئی سنیوں گرش راج رکھ اور نگر رکھ شرط پتری ونی وط وہاں آپ ہو چھے لوگوں سے سوچنا پا کر راج بانی وہاں آپ ہو چھے راج بانی کے لڑکے سے پوچھ چھے کون شکر پراپت وہ انا آس پراپت کر لیتا ہے اس نے ایک بار اپنے وہی شکر گھرا دی اس واد کو سنتے ہی راج بانی کی نگر پر کر 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 ویدھاتا بھی اس روپ نہیں سکتا ادھر ونی اپنے آپ پر سین کو ویٹ اور کہنے لگ لگ مجھے نہ اپنے کی اپنے دو 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 اور نہ ہی آش راج اور نگر رک شکر اپنی اپنی پتریوں کے میں بھولنے پر بہت حیرانی ہو راج بھولنے اس سارے کانڈ کی گھ روپ سے چلیز کر ویدھ اور سستے بھولنے دونوں کنی کا ویوہ بنی کے لگ سے کر دیا سیتھ نے اپنی پتری کی اچھا نسا اس کا ویوہ اسی کے ساتھ کر دیا گیا اس پر اس نے اپنے پر 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 انا پر پر کر لیا گیا کتھا کس یہ ہے منوش نے بھاگ سے زیادہ اور سمی سے پہنے کچھ بھی کیا نہیں کر اس لئے منوش کو اپنی نش ہو جانے پر مایوس نہیں ہو نا چاہیے اور یدی یدی کچھ بھی نہیں کر چاہیے اس سارے خیل کے پی بھاگ رجیت کا ہی ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بنی کے بیٹے کو اتنا کچھ مل گیا جو وہ مان کر بھی رابط نہیں کر سکتا Bi ویڈیو آج پسند آئی تو like کر اپنے دوست کنے شیئر اور ایسی ہی چاہار نیو سنن کے لیے ہماری چینل پسند کریں موسیقی